موسیقی تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جیل ذرائع کے مطابق پرویز الہی کو سینے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ گزشتہ ہفتے آر آئی سی میں ان کا تھیلیم ٹیسٹ کرایا گیا تھا جو کلیر آیا تھا جیل ذرائع کے مطابق پرویز الہی کا طبی معاینہ جیل اسپتال میں بھی معمول کے مطابق کیا گیا ہے تاہم ان کا آر آئی سی میں مکمل طبی معاینہ کیا جائے گا جہاں ان کے اب مزید کچھ ٹیسٹ کرائے جائیں گے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ہفتے کے آخری دنوں میں گیس فراہمی میں کمی آگئی سارفین کے مطابق بلوچستان میں کھپت بڑھنے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی قلت بڑھ گئی ہے اور بعض علاقوں میں گیس رات گیارہ سے قبل جبکہ بعض میں دوپہر میں بھی غائب ہو جاتی ہے سارفین کا کہنا ہے کہ شہر میں صدر، ڈیفنس، شاہ فیصل، لانڈھی، اللہ والا ٹاؤن، گلشن، منظور کالونی، قیوم آباد اور سکیم تیتیس کے مختلف حصوں میں گیس سپلائی متاثر ذرائع کے مطابق اس سال فٹیلائزر فیکٹریوں کو گیس فراہمی بند نہ ہونے سے بھی سپلائی متاثر ہے ہفتہ اور اتوار کو فیکٹریوں کے لیے گیس ناغے سے ہفتے کے آغاز سے سپلائی بہتر ہو جاتی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دھند کے بائیس آج بھی فلائٹ آپریشن متاثر رہا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دھند کے مسلسل دیری کے بائیس آج بھی اٹھائیس ملکی اور غیر ملکی پرواز منسوخ کر دی گئیں ایوییشن ذرائع کے مطابق موسمی خرابی کے بائیس نئے سال کے پہلے ہی ہفتے میں دو سو گیارہ پروازیں منسوخ کی جا چکی ہے فلائٹ شیڈول کے مطابق دبئی اسلام آباد کی پرواز کو لاہور اور شارجہ اسلام آباد کی پرواز کو کراچی اتارا گیا جبکہ نیجی ائر لائن کی مسقط سے سیالکوٹ کی پرواز کو لاہور میں لینڈنگ کرائی گئے اس کے علاوہ ملک کے مختلف ائرپورٹس کی پچیس سے زائد پروازیں ری شیڈول کی گئی ہے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کا انعقاد آئینی تقاضہ ہے مقررہ وقت پر الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی ذمہ داری ہے قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھکا ہے اور آٹھ فروری کو الیکشن کی تاریخ مقرر کی جا چکی ہے سینٹر مشتاق احمد کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سینٹ سے الیکشن کے التبا کی منظور کرائی گئی قرارداد غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے سینٹ کو آئین کے خلاف کسی اقدام کا اختیار نہیں ہے قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آٹھ فروری کو صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں اور سب جماعتوں کو لیول پلین فیلڈ دی جائے سینٹ سے الیکشن کے التبا سے متعلق منظور کردہ قرارداد کو کال ادم تصور کیا جائے یاد رہے کہ گزشتہ روز سینٹ نے الیکشن کے التبا سے متعلق فاتح سے ازاد رکم دلاور خان کی پیش کردہ قرارداد منظور کی تھی قرارداد کی منظوری کے وقت ایوان بالا میں صرف چودہ عراقین موجود تھے جس میں سے صرف مسلم لیگ نون کے سینٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی جبکہ پی ٹی آئی کے سینٹر گردیپ سنگھ اور پیپلز پارٹی کے بہرہ مند تنگی خاموش رہے دونوں عراقین کو ان کی جماعتوں کی جانب سے کورم کی نشاندہی نہ کرنے پر شوکاز بھی جاری کیے گئے پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی مرک واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور مزید ایک ہزار سے زائد افغان باشندے اپنے وطن روانہ ہو گئے حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے در سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے حکومتی اداد و شمار کے مطابق پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کو جانے والے ایک ہزار چار افغان شہریوں میں دو سو پچھہتر مرد ایک سو اٹھانوے خواتین اور پانچ سو اکتیس بچے اپنے مرک چلے گئے پانچ جنوری تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد چار لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اٹھاسی تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری اوساری ہے افغانستان روانگی کے لیے سیتالیس گاڑیوں میں بیاسی خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے یاد رہے حکومت پاکستان نے گزشتہ برس اکتیس اکتوبر کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی ڈیڈ لائن دی تھی جس کے بعد سے غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے الیکشن ٹربیونل کے جج نے امیدواروں کی اپیلوں پر سمات کے دوران ریمارکس میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے ریٹرننگ افسر نے شوقیہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے کیونکہ مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا کراچی میں الیکشن ٹربیونل کے جج ادنان الکریم میمن نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف امیدواروں کی اپیلوں پر سمات کی جس میں ٹربیونل نے این اے دو سو تینٹالیس سے پی ٹی آئی امیدوار سبحان ساحل این اے دو سو بیالیس سے پی ٹی آئی امیدوار امجد آفریدی این اے دو سو انیس حالہ سے پی ٹی آئی امیدوار مخدوم فضل اور پی ایس ایک سو تیرہ سے پی ٹی آئی امیدوار حسنین چوہان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے الیکشن ٹربیونل نے پیپلز پارٹی کے رعوف احمد کی بھی ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کر لی جبکہ ازاد امیدوار رفیہ حسن کو پی ایس ایک سو چھبیس ازاد امیدوار فضازیشان کو این اے دو سو سنتیس اور پی ایس اٹھانوے ایسٹ سے ازاد امیدوار دیدار علی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اپیلوں پر سمات کے دوران الیکشن ٹربیونل کے جج جسٹس ادنان الکریم نے کہا کہ کیا جان بوجھ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ریٹرننگ افسر نے شوقیہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا جسٹس ادنان الکریم نے کہا کہ جب ریٹرننگ افسر دور بین لگا کر حقائق کی ٹھیک نشاندہ ہی نہیں کر سکے تو ہم کیسے کریں جج نے امیدواروں سے مقالمہ کیا جاؤ بابا جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کرو اسرائیل کی غزہ پر جارہیت جاری ہے جہاں ایک گھر پر تازہ حملے میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب ایک گھر پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے علاقوں میں بھی چھاپا مار کاروائیاں کی ہے رپورٹس کے مطابق اس کے علاوہ جنوبی غزہ میں شہری کی اہلیہ اور دو بچے شہید ہو گئے دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی علاقے میں فائرنگ کی جس میں دو فلسطینی زخمی ہو گئے جبکہ فورسز نے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ سات اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے پر متعدد کاروائیاں کی ہیں جن میں 3800 فلسطینی زخمی ہوئے اور 325 شہید ہو چکے ہیں رپورٹس کے مطابق سات اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارہیت کے نتیجے میں اب تک 2600 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں 9600 بچے بھی شامل پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سابق سینئر نائب صدر و سابق رکن قومی اسمبلی نجیب حارون متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو گئے نجیب حارون نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماوں سے ملاقات کی ملاقات میں خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال سمیت دیگر موجود تھے ملاقات میں نجیب حارون نے ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر انہیں پارٹی مفلر پہنایا گیا الیکشن ٹریبونل نے فواد چودری کی اہلیہ حبا فواد کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اترازات درست قرار دے دیئے الیکشن ٹریبونل نے حبا فواد کو جہلم کے صوبائی حلقے سے نااہل قرار دے دیا الیکشن ٹریبونل میں پیش کیے گئے ریکارڈ کے مطابق حبا فواد نے تین غیر ملکی دورے اور نو بینک اکاؤنٹس چھپائے ایف آئی اے نے غیر ملکی دوروں اور سٹیٹ بینک نے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کیا اس موقع پر ٹریبونل نے حبا فواد کے کاغذات مسترد اور ناہل ہونے پر ان کے خواوند فواد چودری کو بھی طلب کر لیا اور ان سے این اے ساٹھ اور اکسٹھ سے منظور کاغذات کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا الیکشن ٹربیونل کا کہنا ہے کہ فواد چودری نے کاغذات میں اہلیہ کے بینک اکاؤنٹس اور غیر ملکی دورے چھپائے کیوں نہ فواد چودری کو بھی حقائق چھپانے پر ناہل قرار دیا جائے الیکشن ٹربیونل نے فواد چودری کو نو جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے لازمی نہیں کہ ہر شہری عدالت کے فیصلے سے اتفاق کرے لیکن نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ایک ایمپس کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی مضبوط بورڈ کے تحت کام کر رہی ہے اکیڈمی کی کامیابی میں ہم سب کی کامیابی ہے ان کا کہنا تھا ملک بھر میں تین ہزار دو سو ججز فرائز انجام دے رہے ہیں اکیڈمی میں مختلف مراحل کے تحت تربیت فراہم کی جا رہی ہے ججز اپنے تجربات اور آئیڈیاز ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں جوڈیشل اکیڈمی مختلف صوبوں اور علاقے کے ججز کو اکھٹا کرنے کا ذریعہ ہے چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا جوڈیشل اکیڈمی میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھ کر اتمنان محسوس کر رہا ہوں کیسز کی براراست سماعت سے دیکھنے والوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت لائیو ہوئی خوشی ہے سپریم کورٹ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں ماحول، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی سے آگاہ ہونا چاہیے اگر ماحول کو نہیں بچائیں گے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ قانون کے طالب علم براراست سماعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگوں میں براراست سماعت کے ذریعے یہ اعتماد بڑھتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے عوامی اہمیت کے کیسز سپریم کورٹ سے براراست نشر ہوئے یہ عمل انصاف کے نظام میں مزید شفافیت لائے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا سویل ججز تربیت یافتہ ہوں گے تو آلہ عدالتوں پر دباؤ کم ہوگا درخواست گزاروں کا پہلا واسطہ سویل ججز سے پڑھتا ہے کیسز کی سماعت کے دوران جدید تکنالوجی کے استعمال سے وسائل کی بچت ممکن ہے غیر سنجیدہ قانونی چارجوئی روپنے کے لیے ایسا کرنا ہوگا کہ سب کی جانب ایک جیسا میار ہو اس سے لوگ تنازات کے بارے میں بھی معلومات جان سکتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا عدلیہ کے فیصلوں سے اختلاف رکھنا ہر شہری کا حق ہے لازمی نہیں کہ شہری اتفاق کرے لیکن عدالتی فیصلوں میں نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے موسیقی